تو انفرادی اور اجتماعی طور پر لینے کی ضرورت ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم ان سلوشنز کو ڈسکس کریں گے جو ہماری حکومت وقت کو لینے چاہیے گستگوہ آغاز کرتے ہیں جی زیادہ صاحب شکریہ سنوبر دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے پچھلے دو پروگراموں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر یعنی انڈیویجول لیول اور کمیونٹی لیول پر کلیکٹر لیول پر مسلمانوں کو کیا سٹیپ لینے چاہیے اس کی ہم نے بات کی لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی تبدیلی مکمل مجموعی اور محکم طور پر لے کر آنی ہے تو حکومت وقت کا اس میں بہت بڑا کردار ہے آخر سلطان آثورٹی پاور حکومت کسی وجہ سے زمین میں نافذ کی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کا ایک کام ہے کسی قانون کو جاری اور نافذ کرنا اگر حکومت وقت کو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ قوم کی فلاح کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اپنی اس حکومت کو چلے اپنی حکومت کو چلائے یا اس منصف پر بیٹھے جس پر وہ بیٹھی ہوئی آج کیونکہ جب وہ اتنی بڑی امانت اتنا مقدس امانت کو وہ اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں تو یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس قابل بھی ہوں گے کہ ذمہ داری کو پورا کر سکیں اگر وہ ناہل لوگ ہیں اگر وہ کرپ لوگ ہیں اور اگر یہ سنسر لوگ ہیں سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو پھر ایک حاکم کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ریایہ کی فلاح عامہ کے لیے ملک کی بہبوت کے لیے ملک کے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے آج ہم کچھ پاوسیسز کی بات کریں گے لیکن کچھ امور کچھ احکامات کچھ باتیں کچھ مشورے ہم دیں گے جو حکومت بھی یہ کرے گی وہ مسلمانوں اور پاکستان کے ساتھ بہتری کرے گی جو حکومت ان پر عمل نہیں کرے گی وہ خائن ہوگی یہ یاد رکھئے گا سب سے پہلے جس چیز کی ہم بات کرنا چاہیں گے آج وہ پاکستان کے کونسٹیوشن کی ہے آئین کی ہے کیوں قرآن و سنت کی بات ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں آئین کی بات کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے آئین کے بارے میں تمام پاکستان کے حکمران اور سیاسی جماعتیں آج کل ایک شدید بحث میں اور آرگمنٹ میں لگی ہوئی ہیں کہ ملک کا آئین نافذ ہونا چاہیے آئین کی تشریح پر بحثیں ہو رہی ہیں آئین میں ترمیمیں کی گئی ہیں کہ کون کی آٹھویں ترمیم اور دسویں ترمیم اور بارویں ترمیم اور وکلا کی ایک تحریک ہے جو سڑک میں چل رہی ہے جو بات ہی کر رہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بحالی سیاسی جماعتوں میں انتشار اور فساد ہے اس بات کی اوپر حکومت میں فسادوں میں لیکن یہ سب آئین کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اختلاف یا بات کیا بحث کی جا سکتی پاکستان کے آئین میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جس پر آج تک کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تہتر سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں کوئی ترمیم نہیں لائی گئی اور وہ آئین کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہم اپنے تمام حکمرانوں اور تمام میمبرز آف نیشنل اسیمبلی کو یاد کرانا چاہیں گیا کیونکہ جو کچھ ہم کہیں گے جو احکامات انہوں نے نافذ کرنے ہیں جو اس ملک کی باگدور چلانے کے لیے جو قوائد اور قائد اور جو قسمیں انہوں نے کھائی ہوئی ہیں جو اہد انہوں نے کیا ہوا ہے اس کی بنیاد اس دیباچے میں ہے اس پریامبل میں ہے کہ جو پاکستان کے آئین میں ہے پاکستان کے آئین میں 1973 کے کانسٹیوشن میں جو دیباچہ ہے اس کا جس کے بعد قوانین شروع ہوتے ہیں وہ دیباچہ بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ تمام تر حاکمیت پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ کی ہے اور زمین میں انسان صرف اس مقدس امانت کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں یہ آئین کہہ رہا ہے ہمارا پھر یہی آئین کا دیباچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام خائم کیا جائے گا کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق مسلمانوں کو اجازت دے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں اس بات کا احتمام کیا جائے گا کہ کوئی مسلمان مجبور نہ کیا جائے اس بات پر کہ قرآن اور سنت کے علاوہ وہ کوئی زندگی گزارے اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے اس آئین میں اس پریامبل میں اس دیباچے میں کہ ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے گی ان تمام مقدس قوانین کو نافذ کیا جائے گا اور جاری کیا جائے گا جن میں عدل ہے مساوات ہے جن میں ایک سوشل جسس ہے ایک ایک فوڈ سیکیورٹی ہے یہ تمام ملک میں نافذ کیا جائیں گے اور ملک میں عدل قائم کیا جائے گا ملک میں مساوات قائم کی جائیں گی اس پر تمام ممبرز آف نیشنل اسیمبلی تمام کیمنٹ کے بزراء پرائم منسٹر اور تمام وہ لوگ جو ہماری حکومت میں آئین کی بات کرتے ہیں اس پر قسم کھاتے ہیں کہ وہ اس مقدس امانت کو پورا کریں گے اور اس کے بعد ان کی حکومت شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی بنتے ہیں کیونکہ یہ وہ سیگمنٹ ہے آئین کا جس پر کوئی بحث نہیں ہے جس پر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں کسی ترمیم میں اس سیگمنٹ کو تبدیل نہیں کیا یہ دیباچہ ہے آئین اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ قرآن و سنت کی حدود اور شریعت کے پاس بتائی ہوئی تعویلوں کے مطابق ہوگا اور کوئی ایسا عمل اس ملک میں نہیں کیا جائے گا کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو شریعت قرآن و سنت سے متصادم ہو اور کوئی ایسا نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا جس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن پہ ہو ظلم پہ ہو ربا پہ ہو فتنے پہ ہو اللہ رسول سے متصادم ہو جنگ پہ ہو دیکھئے یہ بات ہم نے آج اس لئے کہی ہے کہ ربا کا نظام براہ راست متصادم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے ساتھ اس کی تفصیلات ہم بسکس کر چکے ہیں اہد کا سوال اللہ بھی کرے گا اور اس دنیا میں بھی جب آپ ایک قسم کھاتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائیں گے تو پھر اگر آپ ربا سود اور ظلم اور ایک سہونیوں کے نظام کو اس ملک میں جاری اور نافذ کرتے ہیں تو اس دنیا کے قانون کے مطابق بھی غداری کے مقدمے آپ پر بھی چلیں گے غداری کے مقدمے اس پر تو یہ چلانے پر تیار ہیں جو ملک کے آئین میں تبدیلی کرتا اس پر کیوں نہ چلائے جائیں کہ ملک کے آئین پر اہ قسم کھا کر پھر خیانت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہماری تمام حکومتوں پر ہمارے ایم این ایس پر ہمارے این پی ایس پر اور ہمارے حکمرانوں پر اسی طرح مقدمے چلنے چاہیے غداری کے کیونکہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی اس آئین پر اس اہد پر قسم کھانے کے بعد کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہم کوئی قانون سازی نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے اور مسلمانوں کو اجازت دیں گے کہ اپنے زندگی اس ملک میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارے آئین کی بات کرتے ہیں نا سہتر کے آئین کی بات کریں یا پچھتر کے آئین کی بات کریں آؤ کرو آئین کی بات کریں آج ہم ان کو یہی چیلنج کر رہے ہیں اور شرم دلا رہے ہیں ان سب کو جنہوں سات سال سے کیے ہوئے وعدے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرتے چلے آئے ہمیشہ اور اب خاص طور پر تو آج جو ہمارے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بحثیں ہو رہی ہیں جو تمام لوگ آئین کی ایک ایک شق زبانی یاد ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی شقیہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا اس ملک میں دیش شرم لوگ ہیں یہ لوگ خیانت کرتے ہیں اس ملک کو قوم اور امت اور ملت کے ساتھ ہم یہ طریقے کارہ بتا دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اگر یہ نہ کریں تو لانت ہو ان پر اللہ رسول کی اور ملائکہ کی اور مومنین کی اگر یہ کریں تو خیر اور فلا پائیں گے طریقہ ہم بتا دیتے ہیں اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے اب ہم ریفر کرتے ہیں علامہ قیدعظم کی اس تقریر کی طرف پاکستان بنتے ہی قیدعظم نے جو پہلی تقریر کی کونسٹیونٹ نیشنل اسیمبلی کو ہمارے مذہبی اور دینی قیدعظم نہیں تھے ہمارے سیاسی قیدعظم تھے جہاں تک سیاست کی بات ہے تو قیدعظم کی بات کو ہم ضرور سنیں گے جہاں تک دین قرآن اور سنت کا معاملہ ہے اللہ رسول ہمارے لئے ریفرنس کافی ہیں تو قیدعظم کی ہو سکتا ہے کچھ باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہو اور ہو بھی سکتا ہے بندے بشر ہیں وہ قرآن اور دین کے معاملے میں ایکسپرٹ کبھی انہوں نے ہونے کا کلیم بھی نہیں کیا تھا اسی اسیمبلی میں ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور کیا جا بھی سکتا ہے لیکن اسی اسیمبلی کی اس تقریر میں بہت سے ایسے شامدار معاملے ہیں رموز مملکت کو چلانے کے حکومت کو چلانے کے ایسے معاملات ہیں کہ جو آج بھی بینچ مارک ہیں جو آج بھی روشن مثال ہیں جو پاکستان بنتے ہی قائدعظم نے اپنی اس قوم کے فطرت کو سمجھتے ہوئے بیان کر دیئے تھے کہ ملک کی حکومت سازی میں قانون سازی میں ملک میں ایک عدل کا نظام قائم کرنے میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں جس کا ذکر آئین میں کیا گیا ہے تہتر کے آئین میں بھی کیا گیا ہے کہ قائدعظم کے حصولوں کے مطابق شریعت کے دیئے ہوئے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اس کی بنیاد قائدعظم 1947 میں رکھی تھی اور کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے آج اب وہ آپ سے بات کرتے ہیں جو پہلا پوائنٹ قائدعظم نے بتایا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ Law and Order ہے ملک کے اندر امن قائم کرو یہاں پر ہم رکیں گے تھوڑا سا اور ہم مثال دینا چاہیں گے سورہ قریش کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو قریش پر احسان جتایا ہے قریش کو احسان مند کیا ہے اپنا قرآن کو نعمتیں یاد کرائیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی ہیں اس میں جو تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان کو شکر اگزار ہونا چاہیے فَلْيَابُدُوْ رَبَّ حَاظَ الْبَيْتَ الَّذِيْ عَتَمَهُ مِنْ جُوْئِ وَعَمَنَهُ مِنْ خَوْفِ اللہ نے دو پوائنٹس ایمفرسائز کی ہیں اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا یعنی اللہ نے ان کو فُوڈ سیکیورٹی دی اور لائن آرڈر اگروپ کیا یعنی یہ دو بنیاد آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو بنیادی ریکوارمنٹ یہ ہے کسی بھی حکومت کی جس کو اللہ تعالیٰ حکومت اور اختیار دیتا ہے اس کو یہ دو کام کرنے چاہیے کہ فُوڈ سیکیورٹی آتَمَهُ مِنْ جُوْئِ بھوک میں کھانا کھلایا اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا جس کے اندر آج اللہ کے فضل کے ساتھ جو حکومت اتنی زیادہ وسائل اور اختیار اور طاقت اس کے پاس ہے ذمہ داریوں دو بنتی ہیں اس کی بنیادی طور پر بھوکے کو کھانا کھلاو اور لائن آرڈر امپروف کرو کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو بنیادی رسپانسیبیلیٹی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قاجعظم نے جو اپنی پہلی تقریر میں ذکر کیا ہے پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے حکومت وقتی ذمہ داری لائن آرڈر بہتر کرنا ہے لائن آرڈر کیسے بہتر کیا جائے گا لائن آرڈر بہتر کرنے کے طریقے کار کیا ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ سارے آگے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس بتائی ہیں لیکن ہم انہیں مزید ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سکر ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی زیاد صاحب لیکن جیسے ہم نے آپ سے بات کہی قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں جنہوں نے آسکر ذکر کیا تھا کہ آنے والی حکومتوں کو سب سے پہلے ان کو ایڈرس کرنا پڑے گا وہ ایشیوز آج تک ہمارے لئے سب سے بڑا کرائشس بنے ہوئے ہیں جب کسی حکومت نے اس کو ایڈرس نہیں کیا پہلے قائد اعظم نے بات کی لائن آرڈر کی ملک کے اندر امن ہو جب آفیت ہوگی تو اس کے بعد کچھ ہوگا جب فتنے فساد ہنگامیں برپا ہوں گے تو کسی قسم کا نہ تو کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے نہ عدل قائم ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے فرمایا برائیبری اور کرپشن آج اس ملک کی سب سے بڑی فتنوں کی جڑ کرپشن ہے ہمارا سب سے بڑا کرائشس کرائشس آف موریلٹی ہے ایک بھی ایماندار شخص نہیں ملتا اس ملک میں جس شخص کو حکومت دی جائے جس شخص کو مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے وہ کرپشن میں اس کو ہڑپ کر جاتا ہمارا بہت بڑا کرائشس ہے ان سب کو ایڈرس کس طرح کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے لیکن فیلات ہم صرف وہ پوائنٹ بتاتے ہیں جو قائد اعظم نے پہلے چار پوائنٹ اٹھائے تھے اس میں پھر آپ نے بلیک مارکٹنگ کی بات کی بلیک مارکٹنگ دخیرہ اندوزی آج ملک میں خوراک کی قہت ہے خوراک کی کمی بھی ہے اور جو ہے وہ بلیک مارکٹ بھی ہو رہا ہے سمگل بھی ہو رہا ہے سنبھالا جا رہا ہے مارکٹ میں نہیں لیا جا رہا ہے بزار میں نہیں لیا جا رہا ہے مہنگ دام و فروغ کیا جا رہا ہے اسی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چوتھا نپوٹیزم یعنی اقربہ پروری جب میرٹ کو بائی پاس کر کے اپنے رشداروں اپنے قبیلے کے لوگوں اپنے گاؤں والوں اپنے وفداروں اپنے جیالوں کو نوکریاں دی جائیں اور ان کو ایسے ایسے عہدوں پر لگا دیا جائے جب مسلمانوں کی امانت ہوتے ہیں جب ان کو ایسے عہدوں پر لگا دیا جائے جس کے وہ اہل نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کی نشانیاں بتا بچرین حکمرانوں کی نشانیاں یہ بتا ہی ہیں یہ کام کرتی ہیں اور میرٹ اور فلاح عامہ فلاح مسلم اور فلاح مملکت جو ہے وہ ذہن میں اور وہ مقصد نظر نہیں ہوتا جب یہ دقتیں ہوں تو پھر یہ معاشرے میں کبھی بھی کسی قسم کے ریکمینڈیشن ہم اگر دیں گے وہ کام نہیں کرے گی جب تک کہ یہ چار فساد اپنی جگہ باقی ہیں آئے ذرا ہم ان کو بتا ایک ایک کر کے اڈرس کرتے ہیں ان کو پہلے لائن آرڈر قرآن پاک نے ایک بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے قصاص کا قانون قرآن نے دیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کس شخص نے ظلم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے انصاف کے طے اس حکومت نے سزا موت کا قانون ختم کر دیا ہے براہراف متصادم ہے قرآن و سنت کے قانون کے ساتھ یہ قسم کھا چکے ہیں یہ کونسٹیوشن کیوں پر اہد لے کر آئے تھے کہ ہم اللہ رسول کے قانون کی حفاظت کریں گے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ براہراف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے متصادم قصاص کا قانون ختم کر دیا کس بنیاد پر کس قانون کے تحت قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے اس ملک میں جس دہشتگردی کے مہم چلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ایک آخری دہشتگرد اس ملک میں آٹھ سال پہلے سولی چڑھایا گیا تھا ہزاروں لوگ بے گناہ لوگ معصوم عورتیں بچے گھر اجڑ چکے ہیں تب وہ برباد ہو گیا پورا معاشرہ دہشتگردی کی وجہ سے دشمنوں کے ایجنٹس بھی ہیں اپنے بھی احمق ہیں اس کے اندر مگر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی انصاف کیوں نہیں ہیں چاہے وہ پی سیو ججز ہوں یا غیر پی سیو ججز ہوں کسی جج نے اس ملک میں انصاف کیوں نہیں نافذ کیا کسی جج نے اس ملک کے اندر عدل کا نظام کیوں نہیں لے کر آئے سب سے بڑا فساد اور فتنہ law and order کا crisis اس لیے ہوتا ہے کہ ملک میں عدل کا نظام نہیں ہے statistics facts figures یہ کہتے ہیں کہ سب سے کرپت ادارے اس ملک میں Lord Judiciary اور پولیس ہے ایک مزاق بنا ہوا ہے Lord Judiciary میں کہ پانچ لاکھ کا وکیل کرنے کے وجہ دو لاکھ کا جج کر لو یہ انہا لیلہ و انہا لیلہی راجیو نہیں کہا جا سکتا اس ملک کے جو Judiciary کا حال ہے اور جو اس ملک کے پولیس کا حال ہے جو اس کی عدالتوں کا حال ہے یہ صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں لہذا یہ ہو رہا ہے ایک moral corruption بھی ہے بہت سے جج ایسے بھی ہیں اس میں جو اس تقلیف میں بھی حلال کھاتے ہیں چاہے وہ Lord Coats کے ججز ہوں یا High Coats کے ججز ہوں لیکن اللہ ما شاء اللہ ہیں وہ بہت سے وکلا کتنے وکلا جو اس وقت قانون کی حفاظت کے لیے سو کال قانون کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہیں ایک سال سے کتنے ایسے ہیں جو قاتلوں کے ڈاکووں کے بدکاروں کے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کر کر کے معاشرے کا بیرہ غرق کر دیا ہے ان کے مقدمات لیتے ہیں پیسوں کے لیے اور لے کے ان کو بری کرا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ مارکٹ میں جا کے اسی طرح ظلم کریں جب قانون کی بات کرتے ہیں اور چونکہ آئین کی بات کر رہے ہیں ہم بھی آئین کی بات کر رہے ہیں چونکہ اسی آئین میں آپ نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے یہ فرض ان وکیلوں پر بھی آئد ہوتا ہے جو آج آئین کی بحالی کے لیے پوری قوم کو مفلوج کر کے بیٹھ گئے ہیں تو پہلی بات law and order ہے جب تک ملک میں عدل نہیں ہوگا جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا اور یہ ہم صاف بتا دیں کہ چاہے ججز بحال ہوں یا ججز نا بحال ہوں انصاف نہیں آئے گا اس سے اس لیے نہیں آئے گا کہ جب یہ ججز تھے اس وقت بھی انصاف نہیں تھا یہ پچھلے ساٹھ سال سے ایک نظام جو انگریز کا دیا ہوا ہے وہ چلا آ رہا ہے اس پورے نظام کو ریڈیکلی تبدیل کرنا ہے کیسے وہ مانگے بتائیں گے انشاءاللہ لیکن پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ law and order قومت کی تہلی ذمہ داری ہے تحساس انصاف اگر انصاف لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے ہیں تو مزید اس کے بعد کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکیں گے نمبر ٹو برائیبری اور کرپشن دیکھئے جب دیسپریٹ ٹائمز کال فور دیسپریٹ میجر چین میں بھی یہ پرابلم تھی چین میں انہوں نے اس کا کیا علاج کیا چین میں وہ برائیبری پہ کرپشن پہ سزائے موت دیتے ہیں یہ ایک ملک کے لیے کرائیسس بن گیا ہے ایک ناسور بن گیا ہے کینسر اس ملک میں جسے ملک کی جڑوں کو کھا لیا ہے ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں اس ملک میں لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں تقریباً اکسی فیصد وسائل ایسے ہیں جو کرپشن میں کھا لیا جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ فنڈ میں مشکل سے پندرائے بیس فیصد جاتے ہیں صرف ایک مثال پچھلے دنوں کی کہ جب ایک نہر بنانے کی بات کی گئی تو اس کا اسٹیمیٹ ایک سو بیس عرب روپے بنایا گیا اور جب اس نہر کو تین دفعہ ری ایسٹیمیٹ کروایا تو آخر میں اکیس عرب میں وہ نہر بنائی جانے لگی ایک ایک پروجیکٹ پر سو سو عرب روپے حرام ہڑپ کرتے ہیں یہ لوگ اس لیول پر کرپشن ہے یہ پرابلم قید عظم نے نائنٹین فورٹی سیون میں پہلی کونسٹیٹ اسیمبلی کو اڈریس کرتے ہوئے گئی تھی ان سب کا علاج کیا ہے وہ بھی آئیں گے اس پہ پھر بلیک مارکٹنگ ظاہر ہے جب ملٹ میں کرپشن ہوگی تو بلیک مارکٹنگ اس کا ایک فال آؤ فیش نتیجہ ہے وہ ہوگا اور پھر نیپوٹیزم یہاں میرٹ نہیں ہو جہاں ایسے خائن اور بدکار لوگوں کو حکمران مقرر کیا جائے ان کو پوائنٹمنٹس دی جائیں ان کو ایڈوائزرز لگایا جائیں جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ بدکار اور خائن ہیں اہل نہیں ہے اپنے منصف کے اور مسلمانوں کی اجتماعی فلاق کی ذمہ داری ان کو دے دی جائے جب معاملہ یہ ہو کہ حکمرانوں اور امینائزر ایم پی ایس کے بیٹے زکاة فنڈ سے اپنے لئے گاڑیاں خریدیں اور میڈیکل ایکسپنسز پورے کریں خیانت کا یہ لیول ہو تو اس کے بعد جو مرضی سٹریٹیزی اور پلان ہم دیتے رہیں وہ نہیں چلے گا پہلے معاملہ جو کرنا ہے یہ بیسک فنڈامنٹل چار ایلیمنٹس امانت اور دیانت لوئن آرڈر اپنے پیٹیزم میرٹ جب یہ معاملات اگر کوئی بھی حکومت کر لے گا یاد رکھیے اس کے بعد جو کچھ ہوگا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے امپلیمنٹ کرنا اور یہ سارے معاملات ایک اچھی قیادت سے شروع ہوتے ہیں ایک سنسیر قیادت سے شروع ہوتے ہیں ہماری پرابلم نہ رولز ہیں نہ ریگولیشنز ہیں نہ ایڈوکیشن ہیں نہ تعلیم ہیں پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان کی حکومتوں کا سب سے بڑا کرائشس یہ رہا ہے کہ خائن حکمران آتے رہیں جو خائن نہیں بھی تھے وہ انکومپٹنٹ تھے کام جانتے ہی نہیں تھے نائہل تھے اور جو نائہل تھے وہ جاہل بھی ساتھ تھے اگنورنٹ بھی تھے سیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اچھا مشورہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے نائہل لوگ بھی اچھا مشورہ لیں تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلے جاتے ہیں جو ان کے ایڈوائزرز جو ان کے مشیر مقرر ہوتے ہیں ناپاک اور پلیس تری لوگ ہوتے ہیں کوئی امریکہ کی طرف سے آتا ہے کوئی ایڈی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کوئی انڈیا کے ایجنٹ ہوتا ہے یہ مشیر ہوتے ہیں جب اس کامبینیشن کے ساتھ دنیا کا بہترین سے بہترین حکمران بھی اگر صالح حکمران بھی آ جائے اگر اس کے مشیر ناپاک اور پلیس ہوں تو وہ نہیں چل پائے گا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب نیپوٹیزم ہو جب برائیوری ہو جب کرپشن ہو ہم ان بیسک فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں ان پر سختی کرنی پڑے گی شدید سختی کرنی پڑے گی قیساف کا قانون واپس لانا پڑے گا قیساف انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے نظر آئے کہ جسٹس ہے اس ملک میں انصاف ہے عبل ہے اور یہ ذمہ داری کہ ردالتوں پہ بھی ہے ججوں پہ بھی ہے وقلا پہ بھی ہے اور حکومت وقت کی اوپر بھی ہے کیونکہ اگر وہ یہ انصاف نہیں دے سکتے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد پھر ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ خائن ہیں یہ غدار ہیں کیونکہ یہ اہد لے کر آئے ہیں قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم پابندی کریں گے پاکستان کی حفاظت کی پاکستان کی ریاست کی اللہ رسول کے قانون کی اور یہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت غداری کے مقابلے پھر سب پہ چلنے چاہیے اچھا سب جب آپ اسلامی اقتصادی نظام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سال میں اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں دیکھئے جب ہم اسلامی اقتصادی نظام کی بات کریں گے تو اس کی بنیاد فنڈمنٹل پیرامیٹر اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ کیا اس نظام میں ربا ہے سٹارٹ وہاں سے کیونکہ ربا ایک ایسا پریکٹس ہے جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے یہ تو ایک اسلامی سٹیٹ میں چل ہی نہیں سکتا اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیڈل شریعت کورٹ نے حکومت وقت کو احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کتنے سال کے اندر ربا کا نظام ختم کر کے ہم کو ایک ربا کے بغیر نظام جاری کر کے دیجئے کیونکہ اور سپریم کورٹ میں آرڈرز پاس تھے ہیں اس کی اوپر لیکن نہ کسی کو معلوم ہے اسلامی ایکنومک موڈل کی پہلی بنیاد یہ ہوگی کہ اس میں ربا کا نظام نہیں ہوگا جب ربا کا نظام نہیں ہوگا وہاں سوشل جسٹس ہوگا وہاں عدل ہوگا وہاں انصاف ہوگا وہاں فوڈ سیکیورٹی ہوگی وہاں مساوات ہوں گی یہ ایک اسلامی ایکنومک موڈل آئیسولیشن میں نہیں پوری سوسائیتی کے ساتھ پورے ایک معاشی موڈل کے ساتھ معاشرتی موڈل کے ساتھ تشکیل پائے گا آج کیا سٹیٹ ہے ہماری اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں ہم نے آئیڈیل ڈیفائن کر لیا ہے کیا ہوگا آج جو سٹیٹ ہے کہ پاکستان کی تمام تر ایکنومک ربا بیسٹ ہے چاہے وہ سٹیٹ بینک ہو چاہے وہ پرائیوٹ بینکس ہو ربا بیسٹ بینکنگ سسٹم ہے پیپر کرنسی پہ اس کی بنیاد ہے جس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہے ساری فیک پیپر کرنسی ہے انفلیشن بڑھائی جاتی ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے کہ جہاں سو کے ہزار بنایا جاتے ہیں ان ریالیٹی پیسہ اگزیسٹ نہیں کرتا صرف اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے بینکوں کے ذریعے کھاتوں میں حساب کتاب کے ذریعے پورے معاشرے میں دولت کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ امیر امیر تر ہوتے جاتے ہیں غریب لوگوں کو چاہے زکاة اور صدقات نکالے جائیں اس کا فائدہ نہیں ہے سرکاری طور پر کوئی بیت المال نہیں ہے جو بیت المال ہے وہ مزاق ہے بیت المال کے ساتھ اور اس میں خینت کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہا کہ نیپوٹیزم اور بڑے بڑے حکمرانوں کے سابزادے بیت المال سے پیسہ نکال کر پرل کانٹیننٹل میں اور میریٹ میں ڈینرز کرنے جاتے ہیں یہ بیت المال کا حال ہے جب مسلمان حکومت کے مال جس کے پاس ہیں وہ ذاتی مال اس کو سمجھتا ہے ایک ایک ام این اے کے اوپر پانچ سال میں تقریباً سولہ سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے صرف ایم اے پہ کچھ نہ کرنے کا تقریباً تقریباً نو عرب روپیہ کا اسٹیمیٹ ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے ایم اے ایم پی اے کے پرکس ان کے بینفٹ ان کی تنخائیں ان کی گاڑیاں ان کے فون ان کے ائر ٹکٹ ان کے بچوں کے میڈیکل علاج اس ساری خرافات پہ یہ غریب مسکین بھوکی قوم نو عرب روپیہ خرچ کرتی ہے جس کے نتیجہ میں ایک خرافات قسم کی اسیمبلی وجود میں آتی ہے کہ جو ہر قسم کا وہ ایشو جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے نیشنل ایکنومک پولیسی سے ریلیٹڈ ہے اس پر بات کرنے کی اہل نہیں ہوتی اور صرف ربر سٹیمپ ہوتی ہے اپنی پارٹی کی یا اس کی جو زیادہ بہتر قیمت لگا سکے چاہے وہ غیر ملکی طاقتیں ہوں چاہے ملکی طاقتیں ہوں یہ حکومت کا اس وقت کا حال ہے اب مجھے یہ بتائیے اس نظام کو ریپیئر کیا جائے یا ریپلیس کیا جائے جب ایک گاڑی بھی پرانی ہو جاتی ہے ایک بہت عرصے تک تو ایک سرٹن پوائنٹ کی بعد یو ریالائز کہ مزید اس پر انویسپنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نظام کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے ریپلیس کر کے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس نظام کو قائم کرنے کا اہد آپ نے آئین پہ لیا ہوا ہے اور کیونکہ ان میں سے آئین کسی نے نہیں پڑا لہذا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اہد کس پہ لے رہے ہیں اب پھرز گئے کیونکہ اب اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ملک و ملت کے بھی غدار ہوں گے اللہ رسول کے بھی غدار ہوں گے اور لانت بھی ہوگی اللہ رسول کی اور ملائکہ فیر مومنین کی ان کی اوپر ابھی تک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن سٹیپس ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کو آگے اب کرنا کیا چاہیے جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت کی جو سٹیٹ موجود ہے اس میں پیوندکاری نہیں کی جا سکتی اس میں ریڈیکل چینجز لانے پڑیں گے لیکن افکرس ہم اس طرح کی چینجز نہیں لانا چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ کیونکہ نہ تو وہ لیڈرشپ ہے نہ وہ قائد موجود ہیں نہ وہ حکمران ہیں اور معاشرہ بھی ابھی اس کا میڈیا تو چینج آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے لائے جا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے بیسک فنڈامنٹل سٹیپس ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں اگر وہ نہ کیے گئے کہ ملک کے اقتصاد ملک کا دفاع ملک کی معاشرت ہماری معیشت سب تباہ و برباد ہو جائے گی آج کل کے اس دور میں جب پورے پاکستان کے آس پاس خطرات منڈا رہے ہیں جب ہمیں بھوکا پیاسا مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے جب پورے ملک پر دشمن حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ عام بات کی جا رہی ہے کہ ملک اب ٹوٹ جائے گا جب یہ خطرات کے لیول ہوں اور حکمرانوں کا حال یہ ہو کہ تین ماہ کے یہ حکمران ہیں جس میں سے یہ آدھا وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں تو اس صورت میں اس بات کی امید ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ حکمران کوئی بہتری اور کوئی خیر کا کام کریں گے خیر انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ ہوگی ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے یہ نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے کیونکہ اللہ نے اس ملک کو ضائع نہیں کرنا طریقہ جیسے ہم نے ارس کیا اب ہم بتا دیں گے آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ حکومت وقت کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہیں لیکن ان کاموں کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے دیکھیں اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی سادی مثال دے کے سمجھا دیتے ہیں جیسے ایک گھرانہ ہو اس گھر کا باپ اور چند بچے ایک گھر میں رہتے ہوں گھر کے سہن میں خزانے دفن ہو ان کو معلوم بھی ہو کہ وہاں خزانے ہیں اس کے باوجود باپ کا حال یہ ہو کہ اپنے خزانے نکالنے کے بجائے ہمسائیوں سے قرض لے اور پھر اس قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کی جیبیں کٹے بچوں کو بھوکا مارے اور اس کے بعد بچوں سے جو پیسے لے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے ایک ایک اکاؤنٹ میں کہیں اور رکھنا شروع کر دے اور قرض کی ادائیگی بھی نہ کریں تو ایسے باپ کو آپ کیا کہیں گے وہ اپنے بچوں کا بھی خائن ہیں اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہا ہے اور اللہ رسول کا مجرم تو وہ بنتا ہی ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے چند دنوں میں گھر کو توڑ کے دم لے گا پاکستان کا exactly یہی حال ہے اس وقت اللہ کی قسم ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے نہ ہمارے پاس کسی ایک ایسی چیز کی کمی ہو کہ ہم اپنے آپ پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کہ اپنا ایک اقتصادی نظام نہ قائم کر سکے مثالیں دیکھے بتاتے ہیں دیکھئے حکومت وقت کرتی کیا آمدنی کے اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں پہلا ذریعہ حکومت وقت کا ہے آمدنی کا ٹیکس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے کام کیا تنخواہ آپ کو ملی نہیں آپ کے سورس پہ ہی آپ کو تنخواہ ملنے سے پہلے ٹیکس کر گیا اس ٹیکس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں آپ کو جس کسی نے بھی آپ کے امپلائر نے آپ کے حکومت وقت کے اگر آپ ملازم ہیں یا پرائیوٹ کمپنیز کے ملازم ہیں تو وہ ٹیکس کاٹ کے آپ کو تنخواہ دیتی ہیں وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جاتا ہے دوسرا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے نتیہ یہ ہوا کہ پیٹرول کو ایک دن میں دس روپے لیٹر بڑھا دیا اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود زکاة لینے کا مستحق ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو زکاة دی جائے جو بچارہ صبح اور شام جان مار کے صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدنے کے قابل ہے نہ ان کا علاج کرا سکتا ہے نہ گھر کا کرایا دے سکتا ہے آپ اس سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں یعنی یہ وہی بات ہے کہ بچے گھر میں بھوکے ہوں اور باپ اپنے بچوں کا کھانا چوری کرنا شروع کرتے ایسے ناپاک اور پلیت باپ کو کیا کہیں گے آپ جبکہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں اپنی عیاشی بن نہیں کر رہا اپنی بدکاری اپنی شراب اپنا گھومنا پھرنا اپنی تفریح اپنی عیاشیاں اپنے فون کال اپنے ہوائی جات اپنے دبائی کے ٹرپ وہ سب جا رہی ہیں اس کے لیکن اپنے بچوں کا کھانا مار رہا ہے تو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے معاملہ اس پروسس کو سیدھا کرنا بڑا سمپل پروسس ہے بہت سمپل پروسس ہے انکم ٹیکس ایک ناجائز ٹیکس ہے انکم ٹیکس ایک قتل حرام ایک ان اسلامیک ٹیکس ہے اب ہم آپ کو حل بتاتے ہیں جو دوسرا طریقہ حکومت وقت کے پاس وسائل کو جمع کرنے کا ہے وہ نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جس طرح سعودی عرب میں عوام پہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکس کیوں نہیں ہے اس لئے کہ سعودی حکومت اپنی تمام تر آمدنی تیل سے لیتی ہے ان کے پاس نیچرل ریسورس ہے وہ فروغ کرتے ہیں اس سے آمدنی لیتے ہیں اپنی قوم پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنا بزارہ بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے اتنا نیچرل ریسورس موجود ہے کہ اگر اس نیچرل ریسورس کو ہم استعمال کریں تو ہمیں اس قوم پر ٹیکس نہ لگانا پڑے ہم اس پر آئیں گے اب ساری قاملے اس ساری بات کی تفصیلات ڈسکس کرنے کی جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ ایک حکومت اپنی آمدنی کے لئے ٹیکسز لگاتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیچرل ریسورس جو دولتیں خزانے زمین کے جو اللہ تعالی نے دیئے ہوئے اس قوم کو اور تیسرا طریقہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ money saved is money earned جو آپ نے بچت کی وہ بھی آپ کی آمدنی ہوتی ہے اپنے وہ عیاشیاں وہ خیانتیں وہ فضول خرچیاں وہ شاہ خرچیاں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں ان کو اگر کنٹرول اور کنٹین کر لیں جیسے ہم نے بات کی کہ صرف ہمارے پارلمنٹ members of national assembly کا بھی نو یا دس عرب روپے سال کا پانچ سال کا خرچ بنتا ہے ان کا کورہ روپے سال ان کی تنخاؤں پر خرچ ہوتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اگر یہ اپنے خرچیں نیچے کر لیں یہاں پر ہم ایران کے بادشاہ کی ایران کے صدر کی مثال دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی بھی 1977 کی پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے اپنے باپ کے پرانے گھر میں رہتا ہے جو 40-60 سال پرانا گھر ہے اس کا اس نے اپنے بیٹے کی شادی پچھلے دنوں کی تو زمین پر بیٹھ کے پنیر اور انار اور کیلےوں کے ساتھ مہمانوں کی توازو کر دی اور زمین پر سوتا ہے وہ بھی تو ایک ملک کا صدر ہے فیڈرل کاسٹرو جو کیوبا کا صدر ہے وہ بھی اپنی قوم کے بیچ میں زمین پر ہی رہتا ہے قوم کے ساتھ رہتا ہے جب ہی تو پچاس تال ہو گئے ہیں امریکان اس کو نکال نہیں پائے وہاں سے قوم ابھی تک اس سے محبت کرتی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ بھی تو ایک حکمران تھے کہ جو ایمانت اور دیانت کا اتنا معاملہ احتمام کرتے تھے کہ ایک دھیلے کی بھی خیانت ممکن نہیں تھی ان کی حکومت میں ریاست اسلامی میں کوئی خیانت کر جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک شدت کے ساتھ خلپہ راشدین تمام بید باب میں آنے والے مسلمان عادل حکمران مثال حکمران سیٹ کرتے ہیں جب حکمران عادل ہوتا ہے جب حکمران مسلمانوں کے مال کوئی امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو یہ قدرتی امر ہے کہ خود بخود پوری حکومت میں پوری قوم میں امانت اور دیانت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تین طریقے جیسے ہم نے بتایا پہلا طریقہ اپنا آمدنی کا ٹیکسز ہیں دوسرا طریقہ نیچرل ریسورسز ہیں اور تیسرا طریقہ اپنے خرچوں کو کم کر کے اپنے لیول کو نیچے لانا ہے ٹیکسزز پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیچرل ریسورسز پہ کیونکہ اگر نیچرل ریسورسز آپ کے پاس اتنے زیادہ ہوں آپ کے پاس خزانے موجود ہوں تو پھر آپ کو عوام کا خون نہیں چوسنا پڑتا پھر آپ ایک ایک شخص ہے کہ جان مار کر موٹر سائیکل پر کھانا ڈیلیور کرتا ہے اور کچھ پیسے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے اس سے آپ ٹیکس نہیں وصول کرتے وہ جو ذکات کا مستحق ہے اس کو آپ ٹیکس نہیں لگاتے تاکہ حکومت کے خزانے میں عربوں روپے رات و رات پہنچ جائیں تاکہ شاہ خرچیاں ہوں اور یہ پوری پوری حکومتیں جہاز بھر کے جائیں عمرے کریں عمرہ کرنے جائیں بیت المال کے فنڈ پر یہ نہیں ہوتا بہا دیکھئے اب ہم آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں جیسے ہم نے اس باپ کی مثال دی تھی جس کے گھر کے لون میں خزانے دفن ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے سیندک اور ریکوڈک یہ دو گولڈ اور کپر مائنز ہیں بلوچستان میں جو نئے ایسٹیمیٹس ہیں جیسے ہم نے ایسا کیا پشلے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کم از کم کم از کم اگر ایوریج بھی لگائیں کم ترک کی بھی ان کی قیمت کا حساب کریں تو یہ دو سو ارب ڈالر کا سونا اور کپر پاکستان کی زمین میں سرفیس پر رکھا ہوا ہے اس کو نکالنا کوئی پرابلم نہیں ایسی کوئی خفیہ ٹیکنالوجی نہیں ہے زمین سے کپر اور گولڈ نکالنا کہ یہ کام ہم خود نہ کر سکیں کہ یہ سارا کا سارا خزانہ ہم نے یہودیوں کو بیچ دیا کس لیے بیچ دیا کس حکومت نے بیچا پشلوں نے بیچا تھا انہوں نے رینیو کیا اس کے بعد پاکستان کے سندھ میں جگہ جگہ کوئلے کے زخائر ہیں پاکستان کوئلہ امپورٹ کر رہا ہے آپ یقین کریں گے یہ بات تہری جہاز بھر کے ہم کوئلے امپورٹ کرتے ہیں جبکہ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے زخیرے ہمارے پاس پڑے ہوئے اور ساٹھ سال میں ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا ڈیولپ کرنے نہیں دیا جن کی قیمت پانچ سو ارب ڈالر سے لے کر ایک ٹریلین ڈالر تک لگائی گئی ہے پاکستان پر قرضہ یاد رکھی گا چالیس ارب ڈالر کا ہے صرف چالیس ارب ڈالر کا قرضہ ہے دو سو ارب ڈالر کے سونے کے زخائر ہیں اور کپر کے زخائر ہیں سات سو آٹھ سو نو سو ارب ڈالر کے کوئلے کے زخائر ہیں ارب ڈالر کے تیل اور گیس کے زخائر ہیں تیل اور گیس کے زخائر کو بلوچستان میں ایکسپلائٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ امریکن افغان اور انڈین بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگردوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہاں پر اگین لائن آرڈر کا مسئلہ پہلے آ گیا جو بات کی گئی تھی چونکہ لائن آرڈر منٹین نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ اس ملک کے ساتھ رہا ہے کہ ہمارے جو فائنائنس منسٹرز آئے ہیں ان میں اکثر دہائی مشکوک لوگ ہیں ایوب خان کے زمانے میں بھی جو فائنائنس منسٹرز تھے اس کے بعد آنے والے فائنائنس منسٹرز میں بھی یاد رکھی گا یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر کے سامنے اپنا آرگومنٹ دیا تھا فائنائنس منسٹری لینے سے پہلے انہوں نے بھی یہی کہا تھا مجھے خزائن الارض پہ ذمہ دار بنا دیجئے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں میں جاننے والا بھی ہوں یہ دونوں ایٹریبیوٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ اپنا کام بھی جانتے ہوں اور امانت میں خیانت بھی نہ کریں اور انہوں نے بھی فائنائنس منسٹری لی تھی کیونکہ فائنائنس منسٹری لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی ایکنومک سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی اتنی بڑی مصر میں قائم کی کہ چند دنوں کے بعد مصر پورے ریجن میں غلہ تقسیم کر رہا تھا سب سے خوشحال ملک تھا یہ صرف فائنائنس منسٹری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایک فائنائنس منسٹری ایسا آ جائے جو ملک کے پیسے اور معاملات کو ٹھیک کرے اس لئے ہمارے دشمن فائنائنس منسٹر یا کسی احمق کو لگاتے ہیں اس ملک میں یا ایک آوٹ رائیڈ غدار اور خائم کو لگاتے ہیں اس ملک کی عبرو بیچنے میں ہمیشہ فائنائنس منسٹری اس کا بڑا رول رہا ہے یا احمق لوگ آئے ہیں جو کام نہیں جانتے سنسیر بھی ہوں گے تو کام نہیں جانتے دیکھیں حفیظ اور علیم دونوں ہونا شرط ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علیم تو ہوتے ہیں حفیظ نہیں ہوتے وہ حفیظ ہوتے ہیں علیم نہیں ہوتے نتیجہ یہ ہے ایسے ایک زخائر سے کوئلے کے ایسے زخائر سے جب سونے اور چاندی اور کوپر اور گولڈ کے ان کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا لہذا اور ملک میں انڈسٹریز ایسی لگائی گئیں پاور پلانٹس ایسے لگائے گئے جو فرنس آئل پہ بیزل پہ پیٹرول پہ چلتے ہو یعنی یہ ملک جو پیٹرول پیدا نہیں کرتا اور جو ملک کے اپنے اندر تیل اور گیس کے زخائر تھے وہاں پہ دہشتگربی کے مہم جاری کروا کہ ان کو فورس مجیور میں پورا بلوچستان کا وہ علاقہ جب تیل اور گیس کے زخائر ہیں وہاں خدا ہی نہیں ہو سکتی اس لئے اور ہم مجبور ہیں کہ باہر سے ہم تیل امپورٹ کریں یہ سب کا سب ڈیلیبرٹ کیا گیا ہے ہمارے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کے جہاں تک بات ہے تو اللہ کے فضل سے اتنے وسائل صرف ان دو تین ایلمنٹس کی ہم نے بات کیا اتنے ہیں کہ ہماری سات نسلیں کھا سکتی ہیں اور یہ کبھی کم نہیں ہوں گے لہذا وسائل is not an issue ہم سے کوئی وسائل کی بات نہ کرے جہاں تک غلہ پیدا کرنے کی تعلق ہے پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام صرف پانچ گناہ بڑا ہے حالانکہ ہم روس سے دس گناہ چھوٹے ملک ہیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے غلے ہیں پھل ہیں سبویاں ہیں اگر پاکستان کا نمبر نکالا جائے دنیا میں تو دنیا کے دو سا ممالک میں ہم پہلے پانچ میں ہیں ہر چیز میں پھل میں گندم میں غلے میں فصلوں میں اللہ کے فل سے اس قدر فراوانی ہے ہمارے پاس اس کے باوجود حال اب اس ملک کا ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے ظالموں نے کہ اس ملک میں لوگ دھوک سے خودکشی کرتے پھر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اللہ نے دیا نہیں ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ناپاک اور پلیٹ لوگ ہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ یہوجیوں کے ایجنڈے پر بھیجے جاتے ہیں اس لیے کہ اس مسلمان ملک کو جو عالم اسلام کی آخری آبرو ہے جو عالم اسلام کا آخری دفاع ہے اس کو تباہ کرنا ہے اس لیے ورنہ وسائل کی کمی نہیں ہے جرہ سب بطو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک شورٹ فریک کے بعد ویلکم بیک جرہ سب ابھی آپ نے ایک بہت امپورٹن ایشیو پر بات کی کہ پاکستان میں برپناہ وسائل موجود ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر بھی پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں دیکھئے جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ بنیادی طور پر مس مینجمنٹ ہے کرپشن ہے خیانت ہے اہمکانہ حرکتیں ہیں حکومتوں کی جس کی وجہ سے اور اپنی ہی قوم کو نوچنا لوٹنا ٹیکسز لگانا ان پر خیانت ہے اب ہم آپ کو کچھ سٹیپس بتانا چاہیں گے اگر یہ حکومت سنسیر ہے یا کوئی بھی آنے والی حکومت جو سنسیر ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کو یہ سٹیپس لینے پڑیں گے نمبر وان مکمل طور پر بین لگا دیئے تمام فود سٹاکس کی ایکسپورٹ پر پاکستان کو اس وقت ہر حال میں اپنا غلہ اپنی گندم اپنا چاول اپنے ملک کے اندر سنبھال کے رکھنا ہے ہم نے پوری دنیا میں قہد برپا ہو رہا ہے پوری دنیا میں غلے کی کمی آنے والی ہے آج چکی ہے پوری دنیا میں رائٹس ہو رہے ہیں فود اور خوراک اور راشن کے لیے دیکھئے ہم بار بار مثال آپ کو یوسف علیہ السلام کے مصر کی دیں گے وہاں بھی بادشاہ وقت کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جس نے اس کو وارن کیا گیا تھا کہ سات سال جو غلہ ہوگا اس کو سنبھال کے رکھ لو آگے آنے والے سات سال قہد کے آنے والے ہیں اور پھر اس پالسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک حفیظ اور علیم وجود کو اللہ نے بھیجا جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو اللہ تعالیٰ جب خیر چاہے گا اس قوم کی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اب اس قوم کی خیر چاہتا ہے ورنہ یہ باتیں باہر نہ نکلتی اس وقت سخ ضرورت اس بات کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت کی طرح ہم کئی برس تک اپنا غلہ ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں ہر حال میں کوئی غلہ ایکسپورٹ اس ملک سے نہیں ہوگا اب سنبھال کے رکھئے اس کو جمع کیجئے اس کے سٹورجز بنائیے اس کا زخیرہ کیجئے کیونکہ اپنی قوم کو بھی کھیلانا ہے اور وہ وقت قریب ہوگا شاید ہمیں مسلمان ممالک کو دوسروں کو بھی اپنے بھائیوں کو کھیلانا پڑے جو بچارے تکلیف میں آنے والے ہیں نمبر ٹو اس ملک میں آپ بھی زخیرے بنائیے ہم پھر ایمفسائز کریں گے اس حکومت نے آنے کے بعد کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ترک کیا لیکن یہ نہیں بتایا اس کے بدلے وہ کون سا ڈیم بنانے جا رہے ہیں یہ نہیں بتایا اس کے بدلے کون سی وارٹر سٹریٹجی بلڈ ہوگی کہ پاکستان میں اگلے چند سالوں میں پانی کی تکلیف نہ ہو جبکہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قہد پڑھنے والا ہے جبکہ ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ قردائی حکومت رہا ہے کابل پہ ڈیم بنا کے ہمارا پانی بند کر رہی ہے ہر شخص کوئی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قہد پڑھنے والا ہے پانی کا پانی کے زخیروں کی ہمیں ضرورت ہے نمبر ٹو کالا باغ ڈیم بھاشا ڈیم دیامیر ڈیم جو مرضی ڈیم بن سکتے ہیں وہ وار فوٹنگز پہ بنانے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بڑے ڈیم بھی چاہے جو اگزسٹنگ دریاں ہیں آپ کے ان کے اندر ڈریجنگ کر کے کھدائی کر کے ان کی گہرائی کو برہا دیجئے تاکہ پانی کا زخیرہ ان میں سٹوریج ان میں زیادہ ہو جائے لیکن وہ ٹیمپریڈی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ملک کے لیے بڑے بڑے پانی پہلی بات فوڈ اکسپورٹس بین کر دیجئے دوسری بات پانگلوں کی طرح لگ جائیے ڈیم بنانے پہ پانی کا زخیرہ جمع کرنا ہے ہم نے نمبر تھری تمام وہ زمینیں جن پر کاشت کی جا سکتی ہے ان کو کاشت کیجئے کوئی زمین اس ملک میں ایسی نہ ہو جو کاشت کرنے کے قابل حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شرعی حکامات کہ جو شخص اپنی زمین کاشت نہیں کرے گا تین سال وہ اس سے لے لی جائے گی وہ زمین کہ جو حکومت وقت کی سرکاری زمین خالی پڑی ہوئی ہے چاہے اس کو آپ برانی کاشت کریں کاشت کرنے کے لیے دے دیں لوگوں کو کسی جگہ کوئی زمین ایسی نہ ہو کہ جو خالی پڑی ہو پانی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا بارشیں بھی ہوتی ہیں اس ملک میں ہزاروں اکر زمین ایسی ہے کہ جہاں نہری پانی بھی ہے ٹیوبول کا بھی ہے بارش بھی ہوتی ہے لیکن نیچے کوئی کاشت لگی بھی نہیں ہوتی اس کو کاشت کیجئے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لازمان کرو اس کو اور ایسی فصلیں بھی لگائی جا سکتی ہیں جو کم پانی استعمال کرتی ہیں پھلوں کے درخ لگائی جا سکتے ہیں ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو کیے جائیں نمبر تھری جو بات میں امپسائز کر رہے اگریکلچر پروڈیوس بڑھائیے کاشت کرنی ہے نمبر پور ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے چین میں تو ان کی مسلح افواج باقاعدہ فارمنگ ڈیویجنز بنے ہوئے ہیں فارمنگ برگیڈز ہیں ایسی ایسی کورز بنی ہوئے ہیں جن کا کام صرف فارمنگ کرنا ہے کھیتی باری کرنا ہے کاشت کاری کرنا ہے عوام کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپس میں بڑے بڑے جوائنٹ وینچرز اگریکلچر کے شروع کیے جا سکتے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے دیوانوں کی طرح اپنی پروڈکٹ کو بڑھانا ہے ہم نے میکنائز فارمنگ کرنی ہے جب اتنے بڑے بڑے فارمز ہوں گے تو میکنائز فارمنگ ہو سکتی ہے جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اپنے غلے کی پیداوار وہ خود پیرا کرتا ہے جاپان کی جو پر ایکڑ غلے کی پروڈیوس ہے پاکستان سے دس گناہ زیادہ ہے حالانکہ ہماری زمین ہمارا اگریکلچر ہمارا پانی ہماری فصلیں ماشاءاللہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن ہم سائنٹیفک فارمنگ نہیں کرتے سائنٹیفک کاشکاری نہیں کرتے نفیجہ یہ ہے کہ ہماری ہر سال پر ایکڑ پروڈیوس کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو ملٹ ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو اچھا فرٹلائزر استعمال کرتے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اگریکلچر سیکچر کے اوپر پاکستان سے دس گنا زیادہ پروڈیوس پیدا کرتے ہیں نیوزیلینڈ جیسا چھوٹا ملک جو ہے پاکستان سے زیادہ دیری پروڈیوس کرتا ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے دیری پروڈیوس جانور ٹود پنیر مکھن چھوٹا سا ملک ہے چھوٹے چھوٹے ممالک ہم سے دس گنا زیادہ پروڈیوس دیتے ہیں ہالنڈ ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے اس کے پاس اس کے باوجود پوری دنیا میں وہ دیری پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے سائلٹفکس فارمنگ کے نتیجے میں تو ہم نے اگریکلچر فارمنگ دیری فارمنگ پولٹری فارمنگ ہمارے پاس نہروں کا اتنا بڑا نظام ہے ہمیں فش فارمنگ شروع کرنے کی ضرورت ہے فش فارمنگ کے طریقے کیج فارمنگ میں ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے پنجرے بنا کے اس کے اندر مچھلی پالی جاتی ہے جو پورا پنجرہ نہر میں ڈبو دیا جاتا ہے اس سے مچھلی پکڑنے کی تکلیف نہیں ہوتی بعد میں وہ مچھلی کے بچے وہیں گروہ کرتے ہیں اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے ہیں پورا پنجرہ باہر نکال لیتے ہیں دنیا میں ہر جگہ کیج فارمنگ ہوتی ہے جہاں تھوڑا تھا ایک جھیل بھی ہو ذرا سی نہروں وہاں کیج فارمنگ کی جاتی ہے ہمارے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ان نہروں میں ہم کیج فارمنگ نہیں کرتے ان کے پاس فیڈ نہیں ہے کوئی پراپر فیڈ میلز نہیں لگی بھی ہوتی ایسی فیڈ میلز بنانے کے ضرورت ہے کہ جو ان کا کھانا ایسا سائنٹیفک بنیادوں پر تیار کریں کہ جو ہمارے جانور زیادہ دودھ دیں ہماری بھینس جتنا دودھ دیتی ہے ہالنڈ کی بھینس دس گناہ زیادہ دودھ دیتی ہے اس سے یہ تمام وہ معاملات ہیں جو وار فوٹنگز پر حکومت وقت کو آج سے شروع کرنے یاد رکھئے بہت بڑا قہد برپا ہونے والا ہے پوری دنیا میں پاکستان میں قہد شروع ہو چکا ہے ہم نے وہ تمام سٹیپس ڈسکس کی ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہولناک جنگ ہم پر بھوک اور پیاس کی بھی مسلط کی جا رہی ہے جب ہم پر دشمن حملہ کرنے کی بات کرتا ہے یہ چند سٹیپس ہیں اب ہم آگے سٹیپس کی بات کرتے ہیں دیکھیں ڈرپ ایرگیشن پانی کی جہاں کمی ہوتی ہے وہاں ڈرپ ایرگیشن کی جاتی ہے یعنی وہاں پانی کے قطرے قطرے کے ذریعے پائپ بچھا کے یہ اگین کارپریٹ فارمز میں ہو سکتا ہے جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپس ہوں وہاں پہ ڈرپ ایرگیشن کا سسٹم تاکہ بہت تھوڑا پانی بہت بڑے بڑے فارمز کو سراب کر سکے یہ تمام سائنٹیفک بنیادوں پر ہمیں اپنے اپنی پوری ایگری کلچر کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے ہمارا فارمر تکلیف میں ہے ہمارا کسان تکلیف میں ہے ہمیں اپنے دوسری جگہوں سے خرچے کم کر کے اپنے فارمز کو سبسیٹی دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فارمر خوشحال ہو اس کی انپوٹ اتنی بڑھ چکی ہے اس وقت بجلی کی فرٹلائزر کی خاد کی ٹرانسپورٹ کی پیٹرول کی کہ وہ بچارہ اپنا گزارہ نہیں کر سکتا ملک کو کیا پالے گا بہت سارے معاملات اور ہیں ہم پورے سٹیپس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے یہ چند سٹیپس ہیں جن کو بنیادی طور پر ہم نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں حکومت وقت بڑی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اگر یہ سٹیپ نہیں لیں گے اللہ نہ کرے اس ملک کو تکلیف ہو جائے گی جیسا باز آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں جو کہ ہمارے لئے واقعی ایک لمحہیں سکھ لیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وقت بھی ان پر غور کرے گی خواتینوں حضرات اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ